مومبتی کو کس کے باندھے دورے سے اس کے بعد میں سپوک پکڑ کر آپ جلتی مومبتی کو پلاسٹک کے جار کے اندر ڈالیں اب یہ دیکھیں مومبتی کی لعب بہت دیر تر جلتی رہے گی کیونکہ یہ جار یہ برنی پوری طرح سے ہوا سے بھری ہے جس میں پریچر ماترہ کے اندر آکسیجن ہے اس کے بعد ہم اسی پریوک کو دوبارہ دھوھرائیں گے پر اس بار ہمیں مجا کریں گے اس بار ہم کیا کریں گے اس جار کو کاربن ڈائکسائٹ سے بھریں گے اور یہ کاربن ڈائکسائٹ کہاں سے آئے گی یہ ہمارے فیفلو سے آئے گی ہمارے لنگ سے آئے گی اس کے لیے سب سے پہلے میں اپنی سانس کو چند سیکنڈ کے لیے رکوں گا جس سے کہ میرے فیفلے کاربن ڈائکسائٹ سے بھر جائیں اور اس کے بعد میں میں جب سانس باہر چھوڑوں گا اس میں پریشور ماترہ میں کاربن ڈائکسائٹ ہوگی اور اس سے میں جار کو بھر دوں گا اور جھٹ سے اس کا موں بند کر دوں گا اب اس جار میں کافی تعداد میں کاربن ڈائکسائٹ ہوگی دوبارہ میں پھر سپوک پکڑ کر کے جلتی موں بند کر کو اس جار کے اندر ڈالوں گا جو کاربن ڈائکسائٹ سے بھری ہے اور آشر ہوتا ہے کہ جھٹ سے موں بند کر جاتی ہے کیونکہ کاربن ڈائکسائٹ کا گندھرم ہے آگ کو بجھانا تب ہی کاربن ڈائکسائٹ فائر ایکسٹنگوشیرز میں اپیوگ میں لائی جاتی ہے کتنا مزیدار سرل اور سستا پریوگ ہے موسیقا